جس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے محروم تھا اس نے دنیا میں سب سے بیس چیز جو ہے واصل نہیں کی اور دنیا سے جب وہ نکلے گا تو آخرت میں وہ مسکین کلائے کہتے ہیں اس سے زیادہ پتاجب کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بندہ اللہ کو جانتا ہو اپنے رب کو جانتا ہو اور اس سے محبت نہ کرتا ہو یعنی یہ possible ہی نہیں ہے It's next to impossible کہ ایک بندہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لے واللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو اور اس کے contrary wise versa کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو جانتا نہ ہو اور اس سے محبت کرتا ہو جو شخص اللہ کو جانتا ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کس طرح سکتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح کر سکتا ہے یہ تو یہ انسان اتنا complicated اللہ تعالیٰ کی ایک creation ہے کہ اس کو احسانات بھی بتا دو کسی کے محبت صرف یہ خالی طب کر سکتا ہے جب اس کو اشورٹی ہو کہ سامنے والا بھی اس سے محبت کرے گا جب آپ کو دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جواباً محبت نہیں ملتی اس کو آپ بے وفائی کہتے ہیں اگلی بار آپ کبھی محبت نہیں کریں گے اس سے لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کرنے کی وجہ سے آپ کو ملے گا کیا یعنی اس کے اثار کیا ہوں گے آپ کے اوپر آپ کے دل کے اوپر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعرف کرائے انسان کو اور جنوں کو اور انسان اور جنوں کا مقصد ہی دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں کیونکہ جب تک اللہ کا تعارف نہیں ہوگا نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ اس کی تعظیم ہو سکتی ہے نہ اپنی تظلیل ہو سکتی ہے اور نہ صحیح معنوں میں عبودیت کے درجہ کے اندر انسان فائز ہو سکتا ہے اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں مت کیا کرو خود تعریفیں مت کیا کرو اپنے مو سے اور یہ کہا کہ تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے موہ میں کیا دالو مٹی دال دو اس کے موہ یعنی اپنی تعریف مت کرو کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو تم زمین کے اندر زیادہ اپنا سینہ تان کے مت چلو تم نہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو کیوں تم کچھ کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی صفتہ متکبر اللہ تعالیٰ کی صفتہ متکبر تکبر کرنا وہ اس کے لئے لائق ہے کیونکہ وہ اس کی عطائی نہیں ہے وہ اس کی ذاتی ہے اللہ نے کہتا قرآن کے اندر کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ اس کا تو ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا انسان تم دیکھو ہم نے تمہیں کس چیز سے بنائے یہ احسان جت لانا نہیں ہے آپ کو رستہ نہیں ملا تھا ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا آپ غریب تھے ہم نے آپ کو پیسہ دیا یہ احسان جت لانا نہیں ہے انسان کرے تو اس کے لئے منع ہے اللہ کرے تو اس کے لئے کمال ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا موتاج نہیں ہے وہ غنی ہے عالم جو ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں اور یہ صفیان سوری رحمہ اللہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں عالم تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عالم جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جانتا ہو کیونکہ ایک بندہ اللہ کو تو جانتا ہے لیکن اس نے کیا حکم دی ہیں کیا کرنے کو کہا ہے اور کیا نہیں کرنے کو کہا وہ نہیں جانتا ہو تو وہ صحیح معنوں میں ڈر نہیں سکتا دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جانتا ہو لیکن احکامات کو نہیں جانتا اور تیسرا یہ ہے کہ جو عالم بھی امر اللہ ولیسہ بھی عالم باللہ احکامات کو تو جانتا ہو do's and do nots کو لیکن جس کے do's and do nots اس کو نہیں جانتا تو جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں علم اور اللہ کے بارے میں علم دونوں نہیں ہوں گے تب تک فلا نہیں ہے تب تک پاس نہیں ہو سکتے کہ کس کے احکامات ہیں وہ بھی پتا ہو اور کیا احکامات ہیں وہ بھی پتا ہو